اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا سب سے پہلے تو معذرت کہ ہمارا یہ لیکچر آنے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا کچھ مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس ٹوڑا سا لگایا تھا بلیک لیک 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 لیکن اب چیزیں تھوڑا سا بیٹری کی طرف چاہ رہی ہیں تو میں نے کہا ہم یہ سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں آج کا لیکچر بھی جیسا کہ اگر آپ نے پچھلے لیکچر سنے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کیسے شیئرز کو بائے کرتے ہیں کیسے سیل کرتے ہیں سٹاک ایکسچینج ہوتی کیا ہے اس میں کس طرح کا ایک میتھرڈ کام کرتے ہیں پاکستان میں اگر آپ نے اپنا سائن اپ کرنا ہے آکاؤنٹ تو کیسے کیا جاتا ہے بروکرز کیا ہوتے ہیں اور کتنی طرح کے بروکرز پاکستان میں موجود ہیں ان کی لسٹ کہاں پر موجود ہے آن لائن ویب سیٹ پہ جا کے کی آپ ایک اچھا بروکر ڈھونڈ سکتے ہیں یہ سارا ہم آرڈی گوبر کر چکے ہیں پکشل ایکٹرز کے اندر اور اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پہلے آپ جا کے پکشل ایکٹرز سن کے آئیں پھر آپ آج کا ایکٹرز سنیں گے تو آپ کو مزا آئے گا لیکن پھر بھی اگر آپ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں کیونکہ آج کا ایکٹرز تھوڑا سٹھ ڈیفرنٹ ہونے والا اور بیگنرز کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور وہ فائدہ مند کیوں ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سٹارک ایکسٹینج میں کام کرتے وقت کچھ بیسک ٹرمز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور وہ بہت ضروری ہیں اگر آپ کو وہ نہیں پتا تو اگر آپ کسی کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہو کسی بروکر کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہو اور آپ کو ٹرمز نہیں پتا تو لوگ آپ کو بھوماتے رہتے ہیں پھر آتے رہتے ہیں اور آپ خود کچھ کاری نہیں پاتے پاکستان سٹارک ایکسٹینج کے اندر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم آپ کو خود بیسک نالج اتنا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا جیے کتنی طرح کے انیلیسز ہوتے ہیں انیلیسز کیسے کیے جاتے ہیں فنڈا منڈا انیلیسز کیا ہوتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسز کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ لیے جاننا ضروری ہیں اٹلیس بیسک لیبل پر تاکہ آپ کسی سے دھوکہ نہ کھا سکو اور اپنے فیصلے خود کر سکو آج ہماری جو کلاس آئے اس کے اندر میں آپ کو کچھ بیسک ٹرمز بتاؤں گا آہ اگر آپ وہ ٹرمز سیکھ لوگے تو آپ کو فائدہ ہوئے گا سٹارک ایکسٹینج میں اگر کوئی بھی آپ سے بات کر رہا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹرمز ہوتی کیا ہیں سب سے پہلی ٹرم جو ہم نے سیکھنی ہے اس کو کہتے ہیں پروموٹر جیسا کہ آپ کو نام سے پتا ہے کہ اگر آپ عام زندگی میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں پروموٹر کا تو ہم ایک ایسے شخص کو کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ آہ کسی بزنس کو کسی پروڈک کو کسی سرویس کو پروموٹ کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کا لفظی مطلب نہیں ہم لیں گے یہاں پر ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ ٹرم میں لیں گے پروموٹر سے مراد وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پروموٹر جو کہ کسی کاروبار کو شروع کرتے ہیں ہیں تو آہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بزنس ٹارٹ کیا اگر اس کا کوئی ایک ہی آنر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یار اس کا ایک پروموٹر ہے اور اگر ایک سے زیادہ اس کے پارٹنرز ہیں ایک سے زیادہ اس بزنس کو آن کرنے والے مجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ یار اس کے نمبر آف آہ پروموٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں وہ تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں تو اگر پی ایس ایکس کے اندر آپ کے سامنے کہیں پر بھی پروموٹر کا ورڈ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کمپنی کو اسٹیبلش کیا جس کے میں آہ شیئرز بائی انسل کرنے لگا ہوں تو یہ پروموٹر کا ورڈ آپ کے لیے جانا ضروری ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ٹام آپ کے لیے جانا ضروری ہے وہ تو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیس ویلیو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی یہ تو روز برا آپ کے یوز ہونی ہے فیس ویلیو اب فیس ویلیو کیا ہوتی ہے فیس ویلیو جب بھی کوئی کمپنی بنتی ہے کوئی بھی بزنس بنتا ہے تو زہری بات ہے اس میں ایک سے زیادہ شراکردار لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنی انویسمنٹ لاتے ہیں فور اگزامپل مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں جدی سمجھ جاؤ گے کہ پانچ لوگ ہیں انہوں نے ایک کمپنی سٹارٹ کی پانچوں نے کیا کیا ایک ایک لاکھ روپے انویسٹ کر دیا اب سب نے کیا ہوگیا توٹل پانچ لاکھ روپے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا تو ہمیں اس کا کوئی پروف آف انویسمنٹ بھی تو ہونا چاہیے تو پروف آف انویسمنٹ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی کمپنی کی ایک فیس ویلیو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں فیس ویلیو سے مراد وہ ہے جو کہ ایک شیئر کی بیسک یعنی کہ سٹارٹنگ ویلیو ہوتی ہے فیس ویلیو کسی بھی کمپنی کی جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ تر دس رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹین روپیز رکھی جاتی ہے تاکہ اس سے کیلکولیشن بہت آسان ہو جائے دوبارہ ایکسپرین کر دیتا ہوں فیس ویلیو بیسیکلی وہ ویلیو ہے جس سے ایک کمپنی کے شیئر کا آغاز ہوتا اور یعنی دس رکھی جاتی ہے اب اگر پانچ انویسٹرز ہیں اور انہوں نے ایک ایک لاکھ انویسٹ کیا ہے تو دس روپے اگر ان کے پاس ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس دس ہزار شیئرز ایک ایک بندے کو مل جائیں گے تو اگر آپ کے پانچ شیئر ہولڈرز ہیں اور انہوں نے ایک ایک لاکھ انویسٹ کیا تو سب کے پاس کیا آگیا دس دس ہزار شیئرز آگے اور ایک شیئر کی ویلیو کیا ہے ٹین روپیز یہ انہوں نے میوچلی ایڈ دا سٹارٹ فائنل کر دی اس کے بعد وہ آئی پی او میں جاتے ہیں اپنے ریجسٹریشن کرواتے ہیں پبک لیمنٹڈ کمپنی جو کہ آکے پی ایس ایکس کے اندر انرول ہوتی ہے تو اس کی سٹارٹنگ ویلیو کیا ہے دس روپے اب وقت گزرتا جا رہا ترقی کرتی جا رہی ہے کمپنی گروہ کر رہی ہے اور آج مثال کے طور پر اس کی جو شیئر ویلیو ہے وہ پانچ سو روپے ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن آج اس کی فیس ویلیو کیا ہوگی فیس ویلیو ہمیشہ دس روپے ہی رہے گی اب آپ کہیں گے ہم نے تو شیئر اس سے بائی اینڈ سیل کرنے ہیں کیونکہ کرنٹ ویلیو یہ ہے بلکل صحیح بات ہے آپ نے اگر شیئر بائی کرنا ہے اس پرائیس پہ سیل کرنا ہے تو جو بھی اس ٹیم پرائیس ہوئے گی اس پہ کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی بی ایس ایکس کے اندر ہم دو طریقے سے کماتے ہیں مین دو طریقوں سے کماتے ہیں وہ ہے ٹیپٹل گین دوسرا ہے ڈیویڈنڈ تو جس بھی کمپنی نے ڈیویڈنڈ آفر کرنا ہوتا ہے وہ کبھی اپنی شیئر پرائیس پہ نہیں آفر کرتی تو وہ کس پہ کرتی ہے وہ ہمیشہ اپنی فیس ویلیو یا فیس پرائیس پہ اپنا ڈیویڈنڈ آفر کرتی ہے مثال کے طور پہ کوئی کمپنی ہے وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو 300% ڈیویڈنڈ دوں گی ٹھیک ہے جی کتنا 300% اب یہ 300% جو ہے یہ stock value کا نہیں ہے جو current چل رہی ہے stock price کا نہیں ہے یہ کس کا ہے بھائی یہ face value کا ہے کسی کا 10 روپے ہو سکتی ہے face value کسی کی 20 روپے ہو سکتی ہے 15 ہو سکتی ہے جو کہ at the starting of the business سارے partners نے mutually decide کیا تھا امید ہے آپ کو face value کا concept clear ہوگا کیوں آپ کو آئے دن ڈیویڈنڈز چیک کرنے ہیں کمپنیز کے دیکھنے کے ان کی نوٹیفکیشن آئی ہے تو یہ کتنے پرشنٹ ڈیویڈنڈ آفر کر رہا ہے مثال کے دور پہ کوئی پرشنٹ آفر کر رہا ہے کہ بھائی تین تین سو پرشنٹ تو آپ بڑے خوش ہو جائے اور آپ فوراں calculate کرو یا تین سو پرشنٹ پانسو روپے کا کتنا ہوتا ہے واہ میں تو بھائی ابھی خرید کے اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تو میں تو رات و رات امیر ہو جوں گا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی جتنے پرشنٹ بھی آپ کو ڈیویڈنڈ آفر کیا جا رہا ہے وہ کہاں پر جا رہا ہے کس ویلیو کے ہو رہا ہے وہ فیس ویلیو سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگلی ٹرم جو ہے بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے وہ ہے بک ویلیو کی اب یہ بک ویلیو کیا ہوتی ہے آسان الفاظ میں بتا جاتا ہوں کہ بھائی جتنے کمپنی کے احساسیں ہیں وہ مائنس جتنے اس کمپنی کے اوپر واجبات ہیں لائیبیلیٹیز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بک ویلیو مثال کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جس کے پاس اپنی لینڈ ہے فار ایجامپل اس کی پانچ کروڑ کی لینڈ ہے ٹھیک ہے اور کوئی پچاس لاکھ کا اس نے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مثال کے دور پر اس نے دس لاکھ کا باقی کا کام کیا یا اس نے کارز خریدی ہیں کوئی کار لے لیے دس لاکھ روپے کی اور اس طرح کرتے کرتے اس نے اپنا ایک ٹوٹل جو اس کا اساسہ بن گیا ہے یا اس کے پاس سٹور کے اندر انوینٹری پڑی ہے فار ایجامپل پانچ لاکھ روپے کی تو یہ ساری چیزیں پانچ کروڑ پینسٹھ لاک ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ جو بھی اس کا بنتا ہے یہ اتنا اس کا کیا ہو گیا ایسٹ یہ اس کے اساسیں ہیں اب اس میں سے مائنس کیا کرنا اس کے واجبات لائیبیلیٹیز اب لائیبیلیٹیز ہیں کیا مثال کے طور پہ ان لوگوں نے تین کروڑ کا کرد دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کے اوپر کچھ اور بھی ان کی لین دینا ہے وہ بھی لگا لوگ پچاس لاکھ روپے کا جو بھی ہے کسی بھی کمپنی کا وہ اس کے مطابق ہوتا ہے اب فار ایجامپل صرف یہی ہے تین کروڑ پچاس لاکھ لائیبیلیٹی ہے پانچ کروڑ پینسٹھ لاکھ روپیہ اس کے اساسیں ہیں تو ہم اس ویلیو میں سے اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا نکل آئے گی بک ویلیو اب کسی بھی کمپنی کی اگر بک ویلیو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل کرنا ہے اس کے ایسٹس مائنس اس کی لائیبیلیٹی اب آپ کو کہ سر مجھے کیسے پتا چلے گا تو اگر آپ نے میرے پچھلے ایکٹر نہیں دیکھے تو وہ جا کے دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ نے پی ایس ایکس کے پورٹل پہ جانا اور وہاں پہ جو کمپنیز اپنی فنانشل سٹیٹمنٹس پبلش کرتی ہیں آپ نے کیسے ان کو جا کے سٹیڈی کرنا ہے کیسے آپ نے جج کرنا ہے کہ اس ٹیم اس کے اسٹس کیا چاہ رہے ہیں کیسے آپ نے جج کرنا ہے کہ اس ٹیم جو ہے اس کے جو لائیبیلیٹیز کیا چل رہی ہے اور کیسے آپ نے کسی بھی کمپنی کی بک ویلیو نکالنی ہے پھر اس کے بعد ایک اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اگنی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرے گے اس کو ہم کہتے ہیں مارکٹ ویلیو ٹھیک ہے یہاں پہ میں سمپل لنک دیتا ہوں تفصیل انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر اس کو دیکھتے ہیں مارکٹ ویلیو کیا ہوتی ہے آسان الفاظ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اقلی ویڈیو بنائیں گے مارکٹ ویلیو کہتے ہیں کہ بھائی جو اسٹم شیئر پرائس چاہ رہی ہے نا مثال کے دور پر پانسو چاہ رہی ہے اور اس میں جتنے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے جو اگزسٹنگ جو اویلیبل اوپن ٹو بائی سٹاکس ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم نے کر دی رہا ہے ملٹیپلائی تو جو ویلیو نکلے گی اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹم اس کمپنی کی مارکٹ ویلیو ہے تو یہ کچھ چیزوں سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں گیر بوک ویلیو کیا ہوتی ہے مارکٹ ویلیو کیا ہوتی ہے فیس ویلیو کیا ہوتی ہے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے اگر آپ پی ایس ایکس کے اندر کام کر رہے ہیں فیس ویلیو وہ ہے جو کمپنی سٹارٹ ہوتے وقت میوچیلی پارٹنرز نے ڈیسائیڈ کی تھی اس کے پاس بوک ویلیو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹس میں سے لائیبلیٹیز مائنس کرنی ہے تو جو ویلیو آئے گی وہ اس کمپنی کی بوک ویلیو ہوئے گی اور اگر میں مارکٹ ویلیو کی بات کروں تو آپ کے جتنے اسٹم اوپن شیئرز موجود ہیں جو کہ بھی ریڈی تو اویلیبل ٹو بائے اور سیل ہیں اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے کسے اس کی جو کرنٹ پرائس چل رہی ہے سٹاک کی تو آپ کے پاس اس کی ایک مارکٹ ویلیو بھی آ جائے گی امید ہے یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی پھر بھی کوئی سوال آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ سیریز اب کنٹینیو رہے اور جتنا نالج میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ آپ کو میں دیتا رہا ہوں بیسی کے لیے کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہاں ختم ہوگا یہ ڈیلی بیرسیس کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جاننا ہے ریسرچ کرنی ہے آپ خود بھی ریسرچ کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے میرا اگلا لیکچر آنے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں خود سے بھی سیکھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلا لیکچر جلدے جلد لے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ بھی پی ایس ایکس کے اندر ٹریڈنگ سٹارٹ کر کے ایک اپنی پیسیو انکم جنریٹ کر سکیں کوئی بھی سوال کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں آگستان زندہ بات